لگا ہوں اللہ کہے میری ماں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا اللہ کہے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ برکل ٹھیک ہے ہمیں غصہ آیا ہے ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے آج کے بعد اس پہ بجد ہو جائے یہی کام کرنا حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شہر کے کپڑے دھوئے گی کیسے خوبصور ہو جو بی نے فرمایا جس نے اپنے شہر کے ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو ایک ہزار نے کی عطا فرمائے گا کیا کیا اس نے جی اور اگر چار دھوئے تو اور اگر دس دھوئے جس بی بی نے ایک جوڑا خامت کا دھویا ایک ہزار نے کی ملے گی فرمایا اللہ دو ہزار گناہ محف فرما دے گا اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامت کا دھویا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا ایک ہزار درجہ کا فرمائے جس نے ایک جوڑا اپنے خامت کا دھویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلا کرتی ہیں شہروں کا شگوا کرتی ہیں میں پھر عرض کرتا ہوں میں میری حصیت ایک ناکل کی ہے بہت سی غلطیاں بہت سی کوتانیاں زندگی کا حصہ ہے ایک ناکل ہوں بات پڑتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں میں جدہوں نے تیرے کا آرائیاں سوکھوے کھائیں گا جب جدی تیرے آرائیاں ناکل وہ دیکھو کتنا آلہ ہے وہ اس کی بیوی کتنی حدیث سنانے لگاؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس بیوی نے ایک دفعہ کہہ لی اپنے شاہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی ایک دفعہ کہا ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی ستر سال کی عبادت ضائع کرتے اس عورت کے ستر سال کے نیر عمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بات بولی شاہ سمانی اوٹ بھی نہ پڑنا ہے آجڑہ کاربئی تھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شہر کے آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں کچھ جن لوگ کے بعد مضمون آرہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا آپ نے بھی پسنا ہے وہاں لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کرنا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جو عورت جو عورت ایک بار کہہ دیکھے بھلائی نہیں دیکھی فرمایا اللہ تبارکہ وطالعہ اس کے ستر سال کے نیرے کمال ضائع کر دے گا اور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت اس نے اپنے شہر کے آنے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیئے اور اس کی عزت کو تارتار کیا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو ستر گز لبا کر دے گا اس کے گلے کے ساتھ دپیٹ دے گا فرمایا وہ تڑپے کی روئے گی یہ کیا ہوا تو آپ بکھائے گا تو اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی تھی تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی میرے معبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپتے ہوگے اس کے پیروں کو گلے سے باندیا جائے گا یہ کون عورت ہے تو رب فرمائے گا یہ وہ چیزوں خامن اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی تھی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب حدیث ہے میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے محبوب نے عزمانے کے لیے کا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندیوں عرض کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جرت نے انکار کی لیکن نبا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نے اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی دے جب کانا سونیاں اجازت دے تو انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آسو آئے فاطمہ کہتی ہے میرا کچھا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی قامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیگ لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے چنا میری بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے معبوم نے پوچھا کہ علی گھر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے میرا روپ بھی نہیں دے میرا رنگ بھی نہیں تمہنو یار مناؤں دہنگ بھی نہیں تُو خبیر حرم میں غریب بے نبا تُو کجا من کجا سونیاں علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت دوں حضور میں اجازت دوں پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا گھر سے نہ نکلنا امام غزالی نے مخاشفت القلوم میں لکھا گھر سے نہ نکلنا بیوی کو پابند کر گیا چار گلیاں چھوڑ گئے اس کا استباب رہتا ہے عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناف سکے کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے بیٹی باپ کی سینے پچڑتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اُڑیل دی ہیں سارا کرم آگیا ہے بیٹی کو دیکھ کے ترکاوٹیں اترتی ہیں بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے بیٹی کا نہ لگی میں نے جاؤں گی میرا خامد پبان کر گیا ہے خامد نے اس لیے پبان کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پبان کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا قیلی بن ہے کوئی نہیں خامد کو کر لو خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کے نہ جاؤں توجہ ہے باپ بیمار ہے باپ پوچھو جاؤں کے نہ جاؤں حسول پان نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جدا عطا فرمائے گا باپ بیمار ہے خامد کی اطاعت کرے گی تو جواب بہتر ملے گی دو دن کے بعد پھر متجلہ باپ جایدہ بیمار ہو گیا دوستو کڑی بات حضور جاؤں کے نہ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جدا ملے گی چار دن گزرے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیبر بیش دو مجھے لے گا پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکڑا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن باپ انتقال کر گیا رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی میں پیغام بھیجا فسو نیا کیا کرو انتقال کر گیا میرا باپ سایا اٹھ گیا حکم کیا ہے مدینہ کے چاند کے وہی جملے خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں بیٹیوں دیکھو شہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا دفعہ نہ ہو گیا حضور نے فرمایا پتہ کرو پتہ کرو گئی کے نہیں گئی صحابہ لوٹے حسونیا قربان جائیں تیرے نظام پر آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں اور تیرے دین کی پہردار بن گئی ہیں حضور آقا کی سنت کے لئے یہ استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے حضور وہ گئی نہیں کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے اور شعبہ فرماتے ہیں آج مرس عورت کے مقدر جاگے چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چیرے پہ ہار پھر کے برمایا جاؤ اسے جا کے خوشحبری دے دو تُو نے اپنے خامت کی اطاعت کی ہے تیرے اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بخشی باپ کی بخشی باپ کی بخشی اطاعت کی تُو بھی بخشی گئی اور تھے میں نے ایک حدیث پڑی خدا کی قسم اٹھا گئی کہتا ہوں حدیث پڑی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر حمتی نہیں ہے میں پڑ ہی نہیں سکتا میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ اکرام میں اہلِ بیعت کو ہم معصوم نہیں مانتے ان سے جو کوتائیں آئے وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں عجیز دوستو میرے محبوب کی شہزادی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سجدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں رنگ گڑا ہوا ہے انکھیں رو رو کے تھکی روئی ہے محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی آکے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج میں بڑی ارجن مدفست گئی آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی حضور نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا علی ناراض ہو گئے مجھ سے بات ہو گئی دوستو دلت الناسحین میں صاحبے دلت الناسحین لکھتے ہیں کہا علی ناراض ہو گئے ناراض ہو گئے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے ستر چکر لگائے علی کے کمرے کے کتنے بیٹیوں خامن کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے ماں بھی ذرا خیال کرے میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکاتا ہے جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکاتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی اطاعتا نہیں کرے چاہے امہ ہی مشورہ دے رہی ہو چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو خامن کے خلاف جو بھڑکاتا ہے حیرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کہتی ہے میں نے ستر چکر لگائے سونیاں میں نے علی کو راضی کیا حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوئے ہیں دل کے کان کھولنا ذرا ذرا جاگنا ذرا اٹھنا ذرا ٹیک چھوڑنا ذرا گول کرنا یہ کیا جن نے بول دیئے میرے رسول نے حضور نے فرمایا فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوبتہ اگر کبھی بازے ہو جائے تو سورج مو چھپا کے نکل جائے یہ وہ فاطمہ ہے کہ سبھے قیامت آواز آئے گی نبیوں ولیوں غوثوں قدبوں ابدالو گردنے جھکا لو نظریں بند کر لو محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے سن الفاطمہ تو بدا تمینی الفاطمہ تو سجدت النساء حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمہ تُو نے اچھا کیا علی کو راضی کر لیا اگر علی تُو سے ناراض رہتے اور تیرا انتقار ہو جاتا حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا فرمایا میں اس سے بڑی بات کہا سلا ہوگے اس سے بڑا فکرہ کہا سلا ہوگے فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا اس لیے کہ تُو مولا کائنات کی بیوی ہے اگر تُو سے علی ناراض رہتے اور پھر میرے حبیب نے فرمایا فرمایا جس کا خامد اس سے راضی ہوتا ہے اس کا علی بھی اس سے راضی ہوتا ہے پھر اپنی بیٹی کو فرمایا فرمایا بیٹی یاد رکھ کوئی عورت اتنی نمازیں پڑے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑی تھی اتنا خوران پڑے جتنا جناب مریم نے پڑا تھا اتنا خوران پڑے جتنا حضرت مریم نے پڑا تھا لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نہ فرما نہیں کرے فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا اللہ اس کی نازتیں قبول نہیں کرے گا تلاوتیں قبول نہیں کرے گا قبول تب کرے گا جب شوہر کی برما برداری کرے گا قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی دوستو بڑے لسیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ سرزارہ کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہایا وہ شیرِ خدا مولا کائنات میں فرمایا فاطمہ میں تو سیلم ہا لم ہا راضی رہا فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی اور دوستو بڑی نشیبوں والی تھی سیدہ حدیدہ تنک برا نازو نام میں پلی حضرت ختیجہ مکہ کی ملکہ ہے جنابِ ختیجہ اتنا مال ہے کہ مکہ میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت ختیجہ سارا مال حضور کے قدموں پر قربان کر دیا تین سال شہبِ عبی سالوں میں پتے خاکھا میں گدا رکھا درجنوں اور بیسنوں کنیزے گھر میں ہیں لیکن نظرت ختیجہ مصطفیٰ کے لئے روٹیاں خود پکا دی ہیں حضرتِ فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں حضرتِ ختیجہ رسول پاک کی نوسری خود کرتی ہیں بی بیو سنو جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی سیدتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ ام المومنین سیدہ ختیجہ تلقمرہ کھانا پکا کے ببرتی کھانے سے نکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنابِ جبرینِ امین حاضر ہو گئے کہا یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی وہ تو روز آتی ہے پہلے دن نہیں آ رہی ہے وہ تو روز آتی ہے لیکن آج آج کس انداز میں آئے حضرت جبرین کہنے لگے سونے رب فرماتا ہے ختیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے جس محبت سے خدمت کرتی ہے ختیجہ نے جس درد سے میرے معبوب کا خیال دکھا ہے رب فرماتا ہے جب ختیجہ آئے نہ آنا لے کے جب ختیجہ پہنچے اللہ فرماتا ہے کہ معبوب ختیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دے ختیجہ کو اس کے رب کا حضرت جبرین کہنے لگے سونے جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں سلام میری بینوں میری بیٹیوں خدا رہا خدا رہا چھوڑ دو تان دھرنا چھوڑ دو کسی کی بات سننا شوہر کی اتاج میں آ جاؤ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا مختصر سی زندگی ہے اس زندگی میں تو فرما برداری کرو اگر یہ گلتی کرے گا اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصل اللہ پہ چھوڑ دو اللہ خود حساب لے لے گا اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا تمہاری طرف سے کھتائی نہیں ہونی چاہیے تمہیں شوہر کی نافتبانی نہیں کرنی چاہیے تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو پلاک دے کے بھیجتے ہو کار دے کے بھیجتے ہو لیکن اس سے گھروں میں عمل قائم نہیں ہوتا تم نے کار بھی دی پلاک بھی دیا پلاک بھی دیا تم نے جہیز دیا تو چارل ٹرک گئے لیکن پوچھ جا کے ساری لاحق تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہیں سارا دل تو جھگڑتے گزر جاتا ہے سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں اس کو فرما برداری سکھا دو آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے دو آدمی کبھی سردار ہیں باپ کتنے ہوتے سارے بولیے باپ کتنے ہوتے ہیڈ ماسٹر گاڑی چلانے والا شوہر اطاعت ایک ہی ہو سکتی ہے دو کی نہیں ہو سکتی ہیڈ ماسٹر دو ہو سکتے ہیں گاڑی چلانے والے ڈریور نہیں نا دو ہو سکتے باپ ہو سکتے ایک ہی ہے نا دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی بی بی اور اطاعت تو خامن کی ہوگی یہ تو بھارہ حق ہے کہ اطاعت تو خامن کی ہوگی تم اطاعت کرانا چاہوگی تو فساد ہوگا اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آکے سٹینک چھینے گا اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے تم چاہتے ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے اللہ کہتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے میں نے مردوں کو فضیلت دی ہے جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو تو تم مان لو جب اللہ نے بنایا ہے تو تم تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں اقتدار بارہ حال شہر کا ہے تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا تم ایک شہر کی فرماؤں اور میں گیرنٹی کے ساتھ باطل کرتا ہوں اور قول کس کا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوٹی کا علامہ جلال الدین سیوٹی کہتے ہیں جو بی بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرماؤں بردار رہے جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہے فرمایا وہ اپنے شہر کی بن کے رہے اپنے شہر کی فرماؤں برداری کرے بچے اس کے فرماؤں بردار اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے جو بی بی خامد کی فرماؤں بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرماؤں بردار ہوتی ہے ایک پہ حکومت نہ کرو پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی ایک بے نہ کرو ایک کو حکم تسلیم کرلو ایک کو بڑا مان لو ایک کے سامنے جھک جاؤ باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی دو ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا دو باتوں میں وقار ہے ایک کو اس بات پہ پردہ اوڑ کر رکھیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں اور دوسرا اس بات کا وقار اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خامت کی فرما برداری کریں کیسی بات اور آخری بات دین کے لئے اپنا کردار ادا کریں دین کے لئے ہمیں بچائیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں اس سے سنت شریعت کی خاجہ خاجگان خطب الاولیاء خاجہ خطب دن بختیارکہ کی پہلے دن مسجد گئے استاذ صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خاجہ صاحب نے پندرہ سپارے سنا گئے پندرہ سپارے قرآن جی کچھ لوگوں نے نکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں نکھا وہ کہا تھے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا زبانی سنائے اچھا جنہوں مان لیا زبانی سنائے کیسے استاذ صاحب کہنے لگے تو ساڑھے چار سال کا بچہ ہے اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں تجھے دیکھنا نہیں آتا تو سپارے پندرہ یاد ہے تمہارے لگے میری امہ پندرہ سپاروں کی آپ ہو گئے تو سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہ دیا سن سن کے یاد ہو گئے مجھے سن سن کے ہی پندرہ سپارے یاد ہو گئے ہیں ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی ماں دین کے لئے نکلے گی تو بچے بھی اگر تیرے چار بچے ہیں سیدہ کے پاس دو لاغ تین بچے تھے حضرت فاطمہ کی امام محسن تو پہلے بھی سال کر گئے کتنے بچے امام حسن بھی شہید امام حسین بھی نوازوں سے پیار ہوتا ہے نا نوازیں بڑے پیار ہوتے ہیں نا مسجد نبی سے میں نکلنا تھا دوزاکست میں گیا مسجد نبی شریف سے نکلنا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لے دو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ست آیا ہے مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا میں نے کہا اگر دو منٹ مجھے موقع دیں تو میری زبان پر بات آئی ہے کرنے کو جی چاہتا ہے کر لیجئے تو میں نے کہا بجرگو بڑے خوش نصیب ہوتی مسجد نبی میں نوازوں کے ساتھ کھیل رہے ہو یہاں نوازوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے یہاں نوازوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو مقدروں والے ہو گھر بھی اللہ کا گھر بھی اس کے رسول کا زوادہ بھی مصطفیٰ کا اور تمہیں نوازیں مل گئے ہیں تم کھیل رہے ہو بڑے پیارے ہوتے ہیں نوازیں لیکن سیدہ فاطمہ کے نواز اولو محمد بھی شہید پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید علی اصدر بھی شہید ماؤں بیٹیو جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی جب بھی کہتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تادر بناؤں گی آج سیدہ فاطمہ کی بات مان تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دے گا اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا اسے قرآن کا حافظ بنا اسے قرآن کا خاری بنا اسے دین کا عالم بنا اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا کسے تو رسول اللہ کے دین کے لئے وقف کر میرا عقیدہ یہ ہے اس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا موقع ہوگا قیامت کے دن باقی بیبیاں جنت میں ہوگی اور وہ بیبی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہو اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی میرا میں بات کا تم تارا تھا پر ایک بات یاد آگئی دل کرتا ہے کر دوں آگ میں نے دس منٹ زیادہ لے لیا آپ نے مجھے معاف تو کر دیا آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگر کچھ وقت دیت سے شروع ہوا کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مجھل رہی ہیں لیکن میں بس آخری بات اہد کی جانگ ہے بی 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 بیٹھی ہے تین سال کا بچہ گود میں ہے سینے سے چمٹاتیہ تروہ پڑتی ہے ماتھا چومتیہ تروہ پڑتی ہے گلے سے لگاتیا تو رو پڑتی ہے اس بی بی کی تاریخ یہ ہے اس بی بی کا شہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے آئی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا یہ تین سال کا اقلال ہے روتی رہی سیلیا پوچھتی ہے کیوں روتی ہو کہ اتیار دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سجدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کو جوان جاتا کیا کرو تین سال کا لال ہے نہ رہ سکی اٹھی مسجد نبی میں پہنچی جناب بلال کھڑے ہیں رو پہ گئنے لگے بلال جدینے والے معبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی یا ملنا چاہتی ہے رسول کریم تشریف لائے تین سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آئے کیا اسونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے میں بدر میں دے چکی سونیا شہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے انہیں دے چکی کوئی عورت اپنے شہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو باپ کی شدادی تو ہوتی ہے نا میں شدادی تھی میں باپ بھی دے چکی ہوں آقا پہنے پاس جوان لال ہوتا میں تیرے قدموں پر قربان کرتی سونیا میں رکھتی تین سال کا ہے قبول کر لے میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا تین سال کا بچہ کیا کرے گا کہ جنہ کی سونیا جنگ میں ڈال استعمال ہوتی ہے لوہے کی ڈال جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں تلوار آتا ہے تو آگے کرتے ہیں میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا پر محمد کی ڈال تو بن سکتا ہے سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے تو میرا لال آگے کرنا جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا جب کی اب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا لال آگے کرنا سونیا یہ شہید کا نواسہ ہے یہ شہید کا بھانجا ہے یہ شہید کا بیٹا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضور نے فرمایا اچھا کی کیا ہے کہ سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی امہ ہے لوگ مجھے شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ کہتے دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پیرا بچے کے بچہ واپس لٹایا فرمایا جا اس کو گھر لے گا اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواد آئے دی تو تجھے شہید کی امہ کہہ گئی بخارا جائے گا تجھے شہید کی امہ کہہ گئے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو ماں و بہن و بچیوں یہ اولادیں جو تمہاری کوک میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلے گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام مسئلہ امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ آ جگا دی جائے گی اللہ افضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما پھر وہی بات دور آنگا کل جب آنا توکے لینا آنا ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا دوست کو سمیت آنا نہ پھر معافی مانگتا ہوں کل زیادہ بندوبست کریں گے بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں جو آپ کو تقلیق پہنچی جس طرح آپ بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے کل زیادہ بندوبست کریں گے بغیر سلام کے بغیر دعا کے بلکل نہ جایا کریں ہمیشہ مدہتے خیر و را نام دے گزریں دعا ہے یہ عمر درودو سلام میں گزریں و آخر دعوی آنے حمد و بلان